دیش کے دس بڑے اخبار آپ کو دکھائیں گے ہی پچھلے چوبیس گھنٹے کے پورے گھنٹا کرم سے آپ کو واقف بھی کرائیں گے لیکن آج کی ایک اور بڑی خبر سے بھی ہم آپ کو واقف کرائیں گے جو فیلحال اس وقت کی بڑی خبر ہے لیکن اخباروں میں پرکاشت نہیں کی گئی ہے ابھی جب تک اخبار چھپے ہیں تب تک وہ خبر پرکاشت نہیں ہوئی لہٰذا ہم آپ کو بتا دیں کہ خبر یہ ہے خبر لنڈن سے آ رہی ہے لنڈن کے منچسٹر ایرینہ میں پاپ سنگر اریانا گرانڈے کے کونسٹ میں بہت تیز دھماکہ ہوا ہے اور چاہتن کی حملے میں انیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ پچاس لوگ غائل بتا جا رہے ہیں جو چشمدید ہیں ان کی مانے تو انہوں نے جیسے ہی دھماکی کی آواز سنی اور دیکھا کی چاروں طرف افرہ تفری مچ گئی ماہور افرہ تفری کا ہو گیا لوگ بھاگنے لگے چیک پکار مچ گئی اور جس وقت یہ دھماکہ ہوا کونسٹ کے دوران اس وقت اسٹیج پر اریانا ہی پرفارم کر رہی تھی بڑا ایک آتنک کی حملہ آپ کر سکتے ہیں اور جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ ایک بڑا آتنک وادی حملہ ہوا ہے لندن میں اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکشن کیا جائے زیادہ لوگوں میں خوف فیلائے جائے اور یہی وجہ رہی کہ جب اریانا سٹیج پر پرفارم کر رہی تھی اس دوران کونسٹ کے بیچوں بیچ اریانا میں پھر کے بیچ یہ زوردار دھماکہ ہوا دو بڑے دھماکوں کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انیس لوگ مانے گئے یہ سوٹ کی بڑی خبر ہے جو فیلحال اخباروں میں پرکاشت نہیں ہوئی ہے چلیے اب آپ کو ہم پچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹ نکرم دکھاتے ہیں کل کی وہ تمام بڑی خبریں جو اخباروں کی سرکھیا بن گئی ان کا رکھ کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دے کہ اگر آپ نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا ہے تو بالکل پریشان نہ ہو کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی جو بھی بڑی خبریں تھی وہ ہم ان اخباروں کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ اس خبر میں کیا کچھ ہوا خبر بھی دکھائیں گے ہیڈلائن بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خبر کی جرد تک جائیں گے خبر پر انلائز کریں گے کی آخر اس خبر کے پیچھے کیا کچھ معاملہ ہے چلیے سب سے پہلے انڈین ایکسپریس سے شروعات کریں گے اور بات کریں گے تین طلاق کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور کل سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے ایک بڑا ٹرن لیتے ہوئے ایک بڑا موڈ لیتے ہوئے اس میں کچھ بدلاف کرنے کی کوشش کیا ہے اور یہ بدلاف کی جو گائیڈلائنز جاری کیا ہے انہیں گے سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے تین طلاق پر مسلم پرسنل لو بورڈ کا پیترہ بدل گیا ہے کازیوں کو دیں گے پرامرش کہ دوروں کو تین طلاق سے گریز کرنے کو کہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے کہا ہے کہ جو کازی شادیاں کرواتے ہیں ان کے تھوئی یہ میسیج پہنچائیں گے کہ جو لوگ ایک دم طلاق 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 بول کر شادیاں توڑ دیتے ہیں وہ لوگوں سے اپیل کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ طلاق لینے سے پہلے کچھ شرطیں رکھی جائیں کچھ سمیہ دیا جائیں تاکہ لوگ ایک دم سے طلاق نہ توڑ سکے شادی نہ توڑ سکے طلاق نہ کر سیں آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے کل یہ بھی کہا جو بڑی بات ہے مسلم بورڈ کالز فور سوشل بوائی کارٹ آف دوز جو لوگ تین طلاق کا سہارا لیں گے ان لوگوں کا ساماجی بہشکار کر دیا جائے گا یہ بات بھی کہی کل مسلم پرسنل لو بورڈ نے سپریم کورٹ کے اندر پہلے بھی جب ہاں آپ کو بتاتے ہیں جب سنوائی شروع ہوئی تھی سپریم کورٹ اس معاملے کے سنوائی کر رہا تھا تو بھی مسلم پرسنل لو بورڈ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تین طلاق میں کچھ برائی ہو اگر ایسی برائی سامنے آتی ہے تو ہم لوگ اس کا پریاب سمادھان خود اپنے حل اس کا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ہمارا ایک دھارمک مددہ ہے ہمارا یہ مددہ ہے اس میں کورٹ اور کانون ہستکشی اپنا کریں لیکن جب معاملہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ گیا اور سروائش رہو گئی تو اب مسلم پرسنل لو بورڈ نے کچھ گائیڈلائز جاری کری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تین طلاق کو پوری طلاق ختم نہیں کریں گے بلکہ تین طلاق میں کچھ پھیر پھیر کر دیں گے گائیڈلائز کچھ ایسی بنائیں گے تاکہ مہیلاؤں کا سوشن نہ ہو جو لڑکیاں شادی کر کے دوسروں کے گھر میں جاتی ہیں ان کا سوشن ہونے سے بس سکے ان کے عدیکاروں کا حنم نہ ہو لہٰذا اب دو چیزیں بڑی ہیں کہ تین طلاق جو ہے وہ صرف مرد کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اگر عورت اس کی مرضی کے خلاف ہے تو عورت اس پر ایکشن ہی اسٹے لے سکتی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر تین طلاق کوئی ایدم جھٹکے میں یا فون کر کے یا ایس ایم ایس کر کے ویدیش پیٹ کر اپنی پتلی کو کہتا ہے کہ طلاق 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 تو اب ایسے طلاق نہیں ہوگا مسلم پرسنل لو بورڈ نے اصلاف کر دیا ہے کہ جب تک اگر کوئی پروش اپنی مہیلہ سے پریشان اپنی بیوی سے پریشان ہے تو بھی اسے کچھ وقت دے گا وقت دیا جائے گا تاکہ دونوں کے بیچ میں کمپرومائز کی ایک سٹیج منی رہے دونوں کے بیچ میں کمپرومائز ہو سکے اور اگر کوئی ایسا سہرہ لیتا ہے تین طلاق کا سہرہ لے کر اپنی بیوی کو ایک ہی جھٹکے میں جھوڑ لیتا ہے تو اس کا ساماجک بہشکار کیا جائے گا اس کا شوشل بوائیکارٹ کر دیا جائے گا اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا سوسائٹی اس کا بوائیکارٹ کر دے گی یعنی مسلم پرسنل لو بورڈ کا ایک یوٹرن آپ کہہ سکتے ہیں جو کی ایک پرم پرہ پر اڈک تھا کہ نہیں ہم تین طلاق کا سمرسن کرتے ہیں تین طلاق ختم نہیں ہوگا اب وہ کہیں نہ کہیں جھکتا نظر آ رہا ہے اس میں امینمنٹس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے کہیں لگی نئی گائیڈ لینس جاری کر رہا ہے تو یہ تو معاملہ دین طلاق کا اب ایک بڑی پولیٹیکل خبر اٹھاتے ہیں اور معاملہ یہ ہے یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر کشمیر کی ایک سے ڈیڑھو میں نے پرائی تصویر ہے یہ وہ تصویر ہے جب انت ناغ میں سینہ نے ایک کشمیری ناغری کو ڈھال بنا کر اپنی جیپ پر بان دیا تھا اور اسے درجنوں گاہوں میں گھمائے تھا تاکہ پتھر باز جو کی آرمی کی جیپوں پر پتھر بازی کرتے تھے وہ پتھر بازی کرنے سے بچے کیونکہ ہیومن شیل کے طور پر اس شخص کو استعمال کیا تھا آرمی نے حالکہ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو بڑے سوال کھڑے ہوئے آرمی کے اوپر سوال کھڑے ہوئے اور جو شخص یہاں پر باندھا گیا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میں کوئی پتھر باز نہیں ہوں میں ایک گریب انسان ہوں جو کی ایمبرائیڈری اور کارپرنٹری کا کام کر کے اپنا پریوار چلاتا ہوں بڑے بڑے سوال کھڑے ہوئے کئی دن تک یہ مدہ طول پکڑتا رہا اور آخر کار اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جس آرمی افسر نے اسے جیپ پر باندھنے اور فیصلہ لیا تھا اسے کل سینہ نے سمبان دیا ہے تو اب جب خبر اتنی بڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخباروں کی ہیڈ لائنز بننا تو لازمی ہے آخر کار ہیڈ لائنز بنی ہی گئی اور کل جب سمبان ملا تو ایک اور خبر میں سے خبر نکل کے سامنے آئی ہم آپ کو دو خبر بتا چکے ہیں پہلے یہ خبر ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو ہیومن چیلی طور پر استعمال کیا گیا دوسری خبر یہ کہ آرمی کے اس آفیسر نے جو یہ کام کیا اسے آورڈ دیا گیا اور تیسری اس سے جوڑی خبر یہ ہے کہ بی جے پی ایم پی سیز بی جے پی سانسد پریش راول نے کہہ دیا کہ یہ کام ارمدھتی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ ایک بڑی خبر ہے جانی مانی لے گی گا ارمدھتی روائے پر بی جے پی سانسد اور ایکٹر پریش راول نے ٹوٹ سے بیواد ہو گیا ہے پچھلے دنوں کشمیر میں اگر بھیڑ کس سے بچاؤ کے لیے سینہ کی جیپ کے آگے ایک شخص کو باندھے جانے پر کافی ہنگامہ ہوا تھا سوموار کو پریش راول نے ٹوٹ کر کے کہا کہ آرمی کی جیپ پر کسی پتھر باز کے بجائے لے گی کا ارمدھتی روائے کو باندھا جانا چاہیے تھا دراصل بکر پروسکار ویجیتا ارمدھتی بی جے پی کی الوچک ہیں اور کشمیر گھاٹی میں سینہ کے ایکشن کے ویروہ دمی لکھتی رہتی ہیں راول نے ٹوٹ کی سوشل میڈیا پر الوچنا شروع ہو گئی اور کیندر منطری اسمرتی ایران نے کہا کہ ہم دیش کے کسی وقتی کے خلاف دیے جانے والے کسی بھی ہنسک سندیش کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں کانگریس نے دیش میں اثر ہی تھی کے ادھکار کو چھینے جانے کا آروپ لگایا ہے مطبع بیان ہی طول پکڑ گیا پریش راول جو پردے پر جب جاتے ہیں تو جادو سچا جاتا ہے چاہے وہ کومیڈین ہو چاہے وہ کسی کمبھیر کردار میں آئے لیکن جب جب وہ سکرین پڑھاتے ہیں تو لوگ انہیں بڑے شدت سے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ پریش راول کی ایکٹین لا جواب ہے لیکن جب پریش راول بیان دیتے ہیں لیکن بطور ریتا شاید یہ برعیان بڑے شرمنات بن جاتے ہیں کیونکہ پریش راول نے جو بیان دیا ہے وہ نہ صرف عالمی کی سممان کو ٹھےس پہنچاتا ہے کہیں نہ کہیں دیش میں محلاؤں کے سممان کو بھی ٹھےس پہنچاتا ہے انہوں نے کہا کہ جو لیکی کا ارندھتی روائے ہیں جبکہ ایک جانی مانی اور آواڈڈ لیکی کا ہے ان کے بارے میں کہا کہ کشمیری کے جگہ لیکی کا ارندھتی کو پانا جانے چاہیے تھا حالانکہ ٹویٹ انہوں نے کر دیا ہے لیکن بی جے پی ان کے ٹویٹ سے پلہ جھارتی نظر آئی ہے وہی کاؤگریس نے دھول بنا دیا کہ جو یہ لیک چھپا ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے ٹویٹر پر اسے بی جے پی کے منصہ ظاہر ہوتی ہے کہ بی جے پی مہلاو کا دیش میں کتنا سممان کرتی ہے تو دیکھیں مدے سے مدہ بنتا ہے اور کس طرح سے یہ مدہ بن گیا اگلی خبروں کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے تاہندوں کی خبر کا ایکس کوئلہ سیکرٹری گیٹس ٹو ایئرز ان جیل کولگیٹ ماملہ ہے کولگیٹ کے سوے گپتہ اور دو انیہ افسروں کو دو سال کی قید ہو گئی ہے کیندر جانچ بیورو یعنی کی سی بی آئی جو کی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے تو سی بی آئی کی وشیش عدالت نے کولگیٹ بلوک آونٹن کے ایک معاملے میں پور کولگیٹ سچیم ایچ سی گپتہ اور منترالے کے دو انیہ تتکالک افسروں کو دو دو سال کی قید کی سزا سنائی ہے حالانکہ بعد میں انہیں اچھ نیائیلے میں اپیل کرنے کے لیے زمانہ دے دی گئی سی بی آئی کے وشیش نیائیدیش بھارت پاراشن نے گپتہ کو شکروار کو گپتہ اور دو انیہ دکاریوں کے خلاف فیصلہ سرکشی ترک لیا تھا انہیں دوشی قرار دیا تھا اور کل عدالت نے دو سال کی قید کا آدیش دے دیا تین کو ملی ہے زمانت اس معاملے میں دوشی نیجی شیطر کے کمپنی کمل اسپونج پر ایک کروڑ زمانہ لگایا ہے اور کمپنی نیدیشک کو تین برش کی قید سنائی گئی ہے جبکہ کولگیٹ کیس میں جو ایک سیکریٹری تھے انہیں بھی دو سال کی سازہ سنائی گئی ہے پورا گھٹنا کرامس ٹیبل پر دیا گیا ہے یہ ہم آپ کو فٹا پر بتا دیں کہ دو ہزار دو میں یہ معاملہ اٹھا اور دو ہزار بارہ میں ماف کیجئے گا سی اے جی آڈٹ جب ہوا تھا تب اس کا معاملہ اٹھا پھر دو ہزار بارہ مئی میں ٹرائم نیسٹر منموہن سنگھ آفرز تو گیپ اپ ہز پبلک لائف اف فاؤنڈ گلٹی دو ہزار بارہ میں جب اس کے کولگیٹ کے چھیٹے منموہن سنگھ پر آئے جو کی اس وقت پردار منتری تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس معاملے میں میں گلٹی پائے داتا ہوں میں دوشی پائے داتا ہوں تو اپنی پوری زندگی جنتہ کے نام پڑھ دوں گا اکٹیس مئی دو ہزار بارہ سی بی آئی کی انکوائلی شروع ہوئی جبکہ بی جے پی نسکی مانکی تھی دو ہزار بارہ کے بعد چلتا آ رہا تھا یہ معاملہ دو ہزار چودہ پندرہ میں بھی سنوائی ہوئی اور آخر کار دو ہزار سترہ مئی بائیس کل کا دن بڑا احتیازی دن تھا بائیس مئی کی وہ تاریخ جب کولگیٹ معاملے میں پایا گیا کہ یہ جو لوگ تھے یہ دوشی تھے انہوں نے گلت طریقے سے آونٹن کیے تھے اپنے پد کا دروبیوک کیا اور نیجی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں کولگلوک کا آونٹن کیا گلت اور گیر کارونی طریقوں سے کیا آخر کار ہائی کورٹ نے انہیں سزا سنا دی ایک شخص کو ایک سو کرون روپے جرمانہ ہے اور اسی کمپنی کے ندیشت کو تین سال کی جیرے جبکہ ایکس سیکریٹری کولگلوک کے جو گبتہ ہیں انہیں بھی دو سال کے سزا سنا دی گئی ہے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ہندوستان ٹائمز کی میٹرو خبر ہے خبر جو ہے اگر سوچا جائے پر خبر ایک بہت بڑی خبر ہے ٹری فروم وچ پارمر سینگ ٹرنس سیلفی سپورٹ یہ تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر جو ہے یہ کہ ٹوٹے ہوئے نیم کی ہے نیم کا پیڑ ہے اور آج یہ نیم کا پیڑ سیلفی سپورٹ کیوں بڑا ہوا ہے یوہ اس پر سیلفی ہے رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ نیم کا پیڑ کوئی آم پیڑ نہیں تھا جو آنہی تفان میں ٹوٹ گیا بلکہ دلی کے جنتر منتر پر یہ وہ نیم کا پیڑ تھا جس نے اپنے سامنے کئی پردشن دیکھئے کئی بڑے بڑے ایتیہاسک پردشن ہوئے پروٹیسٹ ہوئے ان کا گواہ تھا یہ نیم کا پیڑ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب سے ایک سال پہلے جب راجستان کے فارمرز نے پروٹیسٹ کیا تھا دلی کے جنتر منتر پر تو آپ یاد کیجئے اپنی میمری پر زور ڈالیے کہ ایک فارمر نے اسی نیم کے پیڑ سے رٹکٹر سوسائٹ کر لیا تھا حالانکہ سوسائٹ کی دھمکی دی گئی تھی اور جیسی وہ رٹکا اچانک اسے فاصل اگر اس کی موت ہو گئی جس معاملے نے بڑا طول پکڑا تھا کہ نیم کے پیڑ سے ایک فارمر سوسائٹ کر لیتا ہے تو سرکار پر سوال کھڑے ہوئے تھے کہ دیش میں کسانوں کا کیا حال ہے یہ وہی نیم کا پیڑ تھا جس پر لٹک کر ایک فارمر نے سوسائٹ کیا تھا پچھلے سال راجستان کا ایک فارمر تھا اس کے علاوہ اس نیم کے پیڑ پر چڑھ کر لوگ اکثر بڑے بڑے پردشن دیکھتے تھے میڈیا کے لوگ اس نیم کی پیڑ پر چڑھ کر اپنے کیمرہ سے پورے پردشن کی کوریج کرتے تھے اسی نیم کے پیڑ کو پرسو آندھی نے اکھار پھیکا اور جب اکھار پھیکا تو کہتے ہیں کہ یادیں تصویروں میں رہ جاتی ہیں تو پرانی یادیں تھی شاید اب نیم کا پیڑ نہیں رہا ہے لیکن لوگ آخری دن پر بھی اس نیم کے پیڑ کو کہت کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ تصویروں میں ایک یادیں سمٹ کر رہ جائے یہی وجہ تھی کہ پورے دن کل لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفی کچھوائی کیونکہ یہ کوئی سادھارا پیڑ نہیں بلکہ ایک بڑا احتیاسک پیڑ تھا جس کے ساتھ کئی یادیں جڑی ہوئی تھی ابھی آپ کو بتا دیں کہ تمہین لادوں کو جو کسان آئے ہوئے تھے جنتر مندر پر پچھلے چالیس دن سے لگاتار پروٹس کر رہے تھے ان کسانوں نے بھی کئی بار اس پر لٹکنے کی کوشش کی اور جان دینے کی کوشش کی حالانکہ پولس نے وقت رہتے انہیں بچا لیا تو اس کے پیڑ کے ساتھ بڑی یادیں جڑی ہوئی تھی آخر کار یادیں ختم ہو گئی اور تصویروں میں سیمٹ کر رہ گئی چلیے آگے رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نبی ٹی کی خبر کی موڈی لہر پورے دیش میں قائم کہنا ہے سروے کا موڈی سرکار کے تین ساتھ ہو چکے ہیں اور سروے کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آج الیکشن کرا لیے جائیں اگر آج چناف ہو جاتے ہیں تو بھاری بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے گی بی جے پی موڈی ایک بار پھر تین سو پلس سیٹوں کے ساتھ سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ کہنا ہے سروے کی رپورٹ کا موڈی سرکار کے تین سال پورے ہونے سے پہلے نبی ٹی اور سی ووٹر کی طرف سے کرائے گئے ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ پورے دیش میں موڈی لہر ابھی بھی قائم ہے کئی راجوں میں تو پی اے موڈی کی لوگ پریادہ دوہزار چودہ کے مقابلے اور زیادہ بڑھ گئی ہے سروے کی رپورٹ پچھتر فیزدی سے بھی ادھک لوگ موڈی سے پوری طرح خوش ہیں لیکن سانسدوں کے پرتی ان کے علاقوں میں عام لوگوں کی ناراضگی تھوڑی بڑھ رہی ہے زیادہ تر لوگ موڈی سرکار کے کامکات سے سنتوست ہیں موڈی کی لوگ پریادہ پورے دیش میں ایک سمان بنی ہوئی ہے جن راجوں میں بی جے پی کی موجودگی ناماتر کی ہے وہاں بھی موڈی کے وقتیتوں کی لوگ پریادہ بڑھ رہی ہے دوسرے نیتاؤں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے یہ سروے سبی سنسدی شیطروں میں ستاون ہزار ایک سو اناسی لوگوں کے بیچ کیا گیا ہے اتنے لوگوں سے باچیت کی گئی ہے تب جا کر یہ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ آج بھی موڈی کا جادو برقرار ہے موڈی میجک لوگوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے انڈ یہ چوہتر پرسنٹ لوگ سرکار کے کامکات سے سنتوست ہیں دیش میں اور سانسد کی جب بات کی جائے تو اٹھاون فیزدی لوگ ہی کھوش ہیں اپنے ایم پی کے کام سے اگر اگر نریندر موڈی کی پرٹیکولر بات کی جائے اگر بات کریں پارٹی کی تو چودہ پرسنٹ چوہتر پرسنٹ لوگ سنتوست ہیں اگر بات کریں سانسدوں کی تو اٹھاون فیزدی اور اگر بات کریں نریندر موڈی کی جو کی پی ایم ہے تو ان کے کامکات سے ستتر دشملہ نو فیزدی یعنی کی قریب قریب اٹھتر پرسنٹ لوگ سنتوست ہیں موڈی جی کے کامکات سے تو موڈی کا ورچس برقرار ہے تین سال کا کارکار پورا ہو چکا ہے حالانکہ وپخش ایک ساتھ ایک جھٹ ہو کر گھیرنے کو تیار ہے کہ کہیں ایک ذرا سا موقع مل جائے پی ایم موڈی کو گھیر لے چاروں طرف سے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا بے شک نوٹ بندی ہوئی ہو بے شک کشمیر میں جوان چہید ہوئے ہو بے شک کچھ بھی ہوا ہو مہنگائی بڑی ہو چاہے جو معاملہ ہو لیکن آج بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ پی ایم موڈی ایک ایسے موڈی ایک ایسے پردرہ منتری ہے دیش کے لیے جو دیش ہٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے فیصلے لے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے کام کاس سے سنتوست ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی موڈی سطح میں آئے موڈی نے سرکار بنائی دیش میں ایک دم لوگوں کو ایک اثر دکھائی دیا ایک لہر سی چلی کہ جہاں لوگوں کو لگا کہ ایک شریف ایماندار ہارڈ ورٹنگ نیتا ایک پی ایم پت پر قابض ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو ہر موڈچے پر دیش کو ایک نئی اچائیو تک پہنچائے گا جہاں تک بات ہے دیش میں ڈلپمنٹ کی جہاں تک بات ہے کالے دھن کی جہاں تک بات ہے دوسرے دیشوں سے سنبندوں کی تو لوگوں کا وشواس ابھی بھی قائم ہے کہ موڈی کا سجادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اگر یہی حال رہا تو ظاہر ہے کہ دوہزار انیس کے چناؤں میں وہ دن دور نہیں جب پی ایم موڈی ہی دوسری بار دیش کے پردھار منتری بننے کا صحبہ گیاں حاصل کریں گے کم سے کم سروے کی ریپورٹ تو یہی کہتی ہے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مروجلہ کی خبر کی پروپرٹی ڈیلر کی پتنی اور چار بچوں کی بھی کر دی گئی ہتیا دلی کا سنسانکیز مرڈر کیس ہے اس میں نئے کھلاسے ہوئے ہیں براری میں بسپا نیتا منور حسن کی ہتیا میں کھلاسہ پروپرٹی ڈیلر کے پارٹنر شاہد سمیت چار گرفتار براری کے بسپا نیتا اور پروپرٹی ڈیلر منور حسن کی ہی نہیں بلکہ ان کے پورے پریوار کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ سنسانی خیز کھلاسہ کل پولیس نے کیا اس ہتیا کے معاملے میں گرفتار منور حسن کے پارٹنر ساہد خان عرف بنتی نے بڑا کھلاسہ کیا ہے پورے پریوار کی ہتیا ہوئی ہے اب تک میڈیا یہ کورے جو کر رہا تھا اس معاملے کی اب تک سب کو یہ پتا تھا کہ صرف منور حسن جو کی ایک بسپا نیتا ہے بسپا کے ٹکٹ پر چناب لڑے تھے ان کی ہتیا کر دی گئی ہے لیکن اب بڑے بڑے کھلاسے یہ ہوئے ہیں کہ منور حسن کی ہتیا ہوئی ہے ان کی پتنی کی ہتیا ہوئی ہے اور ان کے چاروں بیٹوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہائی پروفائل مرڈر کیس آروپیوں نے منور کی پتنی اور دو بیٹی کی ہتیا کر ان کے شووں کو میرٹ کے دورالہ میں زمین میں دبا دیا جبکہ دو بیٹوں کے شووں کو براری علاقے میں دبایا ہے ایس ڈی ایم کی دیکھ ریک میں پولس ٹیم نے چار گھنٹے کی کھدائی کے بعد سوموار رات قریب دس بجے دونوں بیٹوں کا شو براری سے برامت کیا پولس ٹیم میرٹ کے شووں کی برامت کی میں گئی ہے اور ساہید نے منور کی کروڑوں کی پروپٹی پر قبضہ کرنے کے لیے سوپاری کلر کی مدد سے اس واردات کو انجام دیا سوپاری کلر کو تین لاکھ روپے دے گئے تھے اس کام کے لیے اور مول روپ سے مظفر نگر کے رہنے والے منور حسن سا پریوار براری میں رہتے تھے اور براری میں پندرہ سال سے وہ پروپٹی کا کام کر رہے تو ان کا جو ساتھی تھا جو پروپٹی من کا پارٹنر تھا شاہید خان یہ تصویر آپ دیکھئے اسی شخص نے اس پورے پریوار کو ایک جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر پولیس کو سوچنا دی کہ منور حسن کا شب ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے کسی نے ان کی حتیہ کر دی ہے پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی تھی کہ منور حسن کا آخر کون قاتل ہو سکتا ہے جبکہ ان کی پتنی اور چاروں بچوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ پا رہا تھا آخر کار جب کھلا سا ہوا تو اتنا بڑا خلاصہ ہوا کہ لوگوں کی روح کہاں پھٹھی ایک ہی جھٹکے میں ایک پریوار کے چھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا صرف اس لیے کہ لالچ روپیوں کا لالچ کہ اگر یہ سب لوگ مر جائیں گے تو ان کی پوری پروپرٹی کا حق دار اور مالک میں بن جاؤں گا شاید اسے کہتے ہیں لالچ کے چلتے انسانی رشتوں کا قتل انسانیت کا قتل دلی کا ایک بڑا جب اس معاملے خلاصہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک مرڈر سٹوری جو تھی وہ آج اخباروں کی ہیڈ لائن بن گئی کیونکہ بڑا معاملہ اس لیے ہے بسپا نیتہ ہے منور حسن ان کی ہتیا ہوئی ان کے چار بچے اور پی بی کی بھی ہتیا کر دی گئی صرف پروپرٹی کے لالچ میں اور دوسری خبروں کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے ایک بار پھر The Times of India کی خبر کی خبر جو ہے وہ Times of India کی انویسٹیگیشن ہے جیسا کہ اکثر ہم آپ سے کہتے ہیں ہم اس بولیٹن میں آپ کو اخباروں کی تحقیقات بھی دکھائیں گے کہ اخباروں نے ایکسکلوزیو طور پر کیا کچھ کور کیا ہے تو The Times of India کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں انڈیا یوزز اپ مور گاؤنڈ وارٹر دین یو ایس اینڈ چائنہ اگر آکڑوں پر گوھر کیا جائے تو بھارت میں لگاتار پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے کئی علاقے ایسے ہیں جو کی پوری طرح سے سوکے کی چپیٹ مات چکے ہیں اور سچائی یہ ہے کہ بھارت نے جو زمینی پانی ہے زمین کے اندر کا پانی ہے اسے اس قدر کھیچ لیا ہے کہ امریکہ اور چائنہ کو بھی پھیل کر دیا ہے امریکہ اور چائنہ نے بھی اتنے زمینی پانی کا استعمال نہیں کیا جتنا پانی کی بربادی بھارت میں ہو رہی ہے یہ ذرا دیکھیں آپ اس گراف کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھارت کا گراف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کا تیراسی فیزدی پانی ایگری کلچر میں ویسٹ ہوتا ہے جبکہ بارہ فیزدی پانی انڈسٹریز یعنی ادیوگ میں استعمال ہوتا ہے اور پانچ فیزدی پانی ہم اپنے گھروں میں برباد کرتے ہیں تو پانی بہت انمول ہے آنے والا ٹائم جو ہے کئی بار اس طرح قیاس بھی لگائے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے تیس طرح وشوید پانی کو لے کر ہو جائے یہ بوند بوند بہت قیمتی ہے اس کا استعمال بہت دیکھ کے کریے پانی برباد نہ کریں کیونکہ اس خبر کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی آنکھیں ضرور کھل جائیں گی جو لوگ پانی کی بربادی کرتے ہیں آج اس اخبار کو خریدیے دو روپے لگیں گے اور دو سے تین روپے میں اخبار کو خریدیے ان کے گھر پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ پانی کو اس طرح سے برباد نہ کریں ایک اپیل کرتے ہیں گوبرا پوسٹ کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کیونکہ اب واقت آ چکا ہے جاگنے کا پانی ایک بہو مولے چیز ہے اور اس امولے چیز کو ایسے برباد نہ ہونے تھے پانی بچائیں کیونکہ پانی ہی ایک ایس چیز ہے جو کی جیون ہے پانی میں ہی جیون ہے اور بن پانی سبسون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی سے پانی ہی چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا نہ کھیتی باری ہوگی نہ ادیوگ ہوں گے نہ زندگی رہے گی لہٰذا پانی کی بھوند بھوند کیمتی ہے اس کا اچھی طرح سے استعمال کریں کیونکہ یہ ہیڈنگ یہ بھی کہتی ہے کہ انڈسکرمنیٹ ویڈرول آف گراؤن وارٹر مینس انڈیا میں رن آؤٹ آف ایس سپلائی آف ایس ایبل وارٹر انہ فیو ایئر سے اگر یہی حال رہا اسی طرح سے پانی کی بربادی ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں کچھ ہی سالوں میں وہ دن آ جائے گا جب بھارت میں پانی کا اکال پڑ جائے گا بھارت کی زمین کے نیچے سے پانی پوری طرح سے ختم ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور ہارٹ کھور کبروں کا نیوز کا رکھ کرتے ہیں دینک بھاسکر کی خبر ہے وہ سیدھے کشمیر سے ہے شرمناک چیز سامنے آئی ہے کشمیر میں کرکٹ میچ سے پہلے گایا گیا پی اوکے کا رازشگان ویڈیو میں دکھا میچ کے بعد میدان میں لوگوں نے آتنکیوں کے پوسٹر بھی لہرائے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا پلواما کا ویڈیو اور پولس نے لیا سنگیان بڑی شرمناک بات ہے ہمارے دیش کی دھرتی میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر بھارت کا حصہ ہے بار بار یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں باوجود اس کے کشمیر کے زمین پر کل پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر یعنی کی پی اوکے کا رازشگان گیا گیا اور اس سے پہلے آتنکیوں کے پوسٹر لہرائے گئے پاکستان کے حق میں نارے لگائے گئے سوشل میڈیا پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوا پلواما کا تو پولس نے آنن فانن میں اس پر سنگیان لیا اور یہ کرکٹ میچ کھلا گیا تھا آپ کو بتا دیں ایک مہینے پہلے ٹھیک اسی طرح کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی کشمیر سے ہی جہاں پر دو ٹیموں کے بیچ کرکٹ میچ ہونا تھا اور میچ شروع ہونے سے پہلے جب سب کھلاڑی کھٹے ہوئے تو وہاں پر پاکستان کا راستگان گیا گیا تھا ایک بار پھر کشمیر کی دھرتی سے ہی ایسا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے پلواما زلے سے جو کی دکشنی کشمیر کا ایک زلہ ہے اور پلواما ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتنکی وارداتیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ آتنک وارد سے اور گھس بیٹ سے پرباویت علاقہ یہ کہا جاتا ہے کشمیر کے پلواما کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کرکٹ میچ سے پہلے کھلاڑی پاک ادھیکرد کشمیر کا راستگان گا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو سامنے آنے پر پلس نے معاملے کا سنگیان لیا ہے ویڈیو میں پلواما دسٹرکٹ اسٹیڈیم میں دو ٹیمیں نظر آ رہی ہیں ایک شائننگ سٹار پلواما اور دوسری پلواما ٹائگرز میچ شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیمیں ایک لائن میں کھڑی ہیں جبکہ پیچھے سے ایک ادھیکرد کشمیر کا راستگان بجا رہا ہے اور گور طلب ہے کہ میچ کے بعد میدان میں آتنک وادیوں کے پوسٹر بھی لہرائے گئے ہیں تو ایک تو بڑی خبر یہ ہے کشمیر سے اور کل کی ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فرار پولیس والا حزبول میں شامل شکروعار کو کشمیر سے ایک پولیس والا فرار ہو گیا تھا جو کہ اپنے ساتھیوں کی چار رائیفل لے کر فرار ہوا تھا اور رویوار کو اس معاملے میں جب نیا موڑایا جب حزبول نے ایک ٹوٹ پہ یہ بات کہی کہ جو فرار وہ ہوا تھا پولیس کرمی وہ ہم میں شامل ہو چکا ہے یعنی کہ جو چار رائیفل لے کر پولیس والا فرار ہوا تھا کشمیر پولیس کا یہ جوان تھا یہ جوان حزبول مجاہدین کا حصہ بن چکا ہے چاروں رائیفل لے کر یہ جوان شکروعار کو فرار ہوا تھا اور رویوار کو خبر یہ آئی کہ وہ حزبول مجاہدین آتنکی سنگٹن کا حصہ بن چکا ہے حزبول کے کمانڈر اور پروکتہ نے ویڈیو جاری کر یہ کہا ہے کہ ہم بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ آیا اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا پولیس کے جوان ہمارے بیچ آتے رہیں گے اس سے جس مشن پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اس کا ہم ادادہ کر کے بیٹھے ہیں ایک اور خبر کروک کرتے ہیں خبر بھی دینک بحاظ کر کی ہے آئی ایس انڈراغ تیواری کی حتیہ کا معاملہ درج سی بی آئی جانچ کی سفارش ہے ایک سبتہ پہلے یو پی کے لخنوں میں کرناٹک کیڈر کے آئی ایس انڈراغ تیواری کا شب سڑک کنارے برامت ہوا تھا اور یہ شب اس وقت برامت ہوا جب یہ مارننگ باک کے لئے نکلے تھے اور سڑک پر سندگد حالت میں ان کا شب برامت کیا گیا تھا گھر والوں نے ہتیا کا آشنگ کا جتائی تھی کہ یہ موت سوہبھاوک موت نہیں ہے بلکہ آئی ایس انڈراغ تیواری کی حتیہ کی گئی آخر کار کل اس معاملے میں ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گھر والوں نے شک جتائی ہے کہ یہ جو ہتیا ہوئی ہے اس میں پولس جانچ نہ کی جائے کیونکہ یوپی پولس کی جانچ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کی ہے تو کل کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے یوپی سے ہے چلی آگے رکھ کریں گے دینی جاگران کا رکھ کرتا ہے دلی کی خبر ہے کیجری وال پر دس کروڑ کی مانحانی کا ایک اور معاملہ درج جیٹلی اور اروند کے بیچ کانونی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرف اروند جیٹلی ہیں جو کی وط منتری ہیں اور دوسری طرف اروند کیجری وال ہیں جو کی دلی کے مکہ منتری ہیں دو بڑے چہرے اور دونوں کی بیچ کھچتان کی بڑی لڑائی وہیں اروند جیٹلی نے کیجری وال پر دس کروڑ کا ایک اور مقدمہ ٹھوک دیا ہے اور مقدمہ ٹھوکا ہے مانحانی کو لے کر کیونکہ کیجری وال کے جو وکیل ہیں رام جیٹھ ملانی انہوں نے کئی بار عدالت کے اندر جیٹلی کے بارے میں دھورت شبت کا استعمال کیا انہیں مرک بتایا کروک کہا اور اس شبت کا استعمال کیے جانے پر اروند جیٹلی نے کہا ہے کہ رام جیٹھ ملانی نے کیجری وال کے اشارے پر ان کی سممان کو ٹھس پہنچائی ہے ان کے لیے مرک شبت کا استعمال کیا ہے لہٰذا وہ کیجری وال پر ایک اور مقدمہ ٹھوک رہے ہیں کیندری عویت ملانی دوارہ کورٹ کے میں شاتر شبت کے استعمال اور کروک شبت کے استعمال سے سموار کو جیٹلی نے کیجری وال کے خلاف دس کروڑ روپے کی مانہانی کا ایک نیا مقدمہ ٹھوک دیا ہے اس پر تہیس مئی کو سنوائی ہونی ہے اور سنبھاونا ہے کی اب کیجری وال اور زیادہ گھرتے نظر آئیں گے آپ رادک مانہانی معاملے میں کیجری وال کو رہت نہیں ہے اور اوپر سے دس کروڑ کا ایک اور مقدمہ ٹھوک دیا گیا کہاں کہاں تک بچیں گے کیجری وال کیجری وال ہار کا سامنا بھی کر چکے ہیں کیجری وال اپنی پارٹی میں انتر کلہ کا بھی سامنا کر رہے ہیں کیجری وال اپنے اوپر لگے آروپوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے ان کے خاصم خاص اور رازدار رہے کپل مشرہ نے ان پر گمبیر آروپ لگائے ہیں ادھر وہ بی جے پی سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں تو بڑی بات یہ ہے کہ آخر کیجری وال کہاں کہاں تک ان سب چیزوں سے لڑ پائیں گے اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آ چکا ہے کی مانہانی کا مقدمہ دار جو ہے کیجری وال کے خلاف تو بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہوگا کہ 23 مئی کو سنوائی ہوگی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے رکھ کرتے ہیں اور ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی خبر ہے دھیلی کاروائی سے خفا ہائی کوٹ نے مکھے سچیب کو طلب کیا کہا پٹرول چوری پر نرم کیوں ہیں ہائی کوٹ کی لخنو بینچ نے پٹرول پمپوں کی گھٹوتی کے معاملے میں راج سرکار کی نرم پڑتی کاروائی پر سخت رکھ اپنایا ہے نیایالے نے اس معاملے میں مکھ سچیب کو طلب کر لیا ہے ساتھ ہی نیایالے نے یہ بھی آدیش دیا کہ یدی پٹرول پمپ ہرتال کی دھمکی دے کر سرکار کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں تو ایسے پمپوں پر ریسیور نیوکت کر پٹرول پمپ چلوائے جائیں ایسے پٹرول پمپوں کی منمانی نہیں چلے گی جو کی پٹرول پمپ پٹرول کی چوری کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لخناوں میں کئی بار چھاپے پڑے جن میں چپ برامت کی گئی تھی کہ پٹرول پمپ میں چپ لگائی گئی ہے اگر آپ ریموٹ دبائیں گے تو ریموٹ سے وہ چپ میں اندر سپیڈ کم ہو جائے گی اور اگر آپ ایک مشت پانسو روپے کا تیل اپنی کاری میں گرواتے ہیں تو محض آپ کی گاری میں تین سو روپے کا ہی تیل جائے گا جبکہ آپ کو میٹر پر دکھائی دے گا کہ آپ کی گاری میں پانسو روپے تیل ڈالا ہے ایسی چپ کو جن انجینئروں نے ایجاد کیا تھا کل وہ بھی دھرے گئے ہیں اس خبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پٹرول چوری کے لیے چپ بنانے والے انجینئر گرفتار ایک کا نام ہے عویناش منوہر اور دوسرا ہے ویویک حریش کافی برلینٹ انجینئر ہے دونوں لیکن کہتے ہیں کہ جب دماغ گلت ڈائریکشن میں چلنے لگے تو اچھی چیزیں بھی بری ہو جاتی ہیں یوپی میں پٹرول چوری کی چپ بنانے والے دو ماسٹر مائنڈ کو رویوار رات یوپی ایسٹی ایف نے مہاراست کے تھانے اور پونے سے گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے سیکڑو مایکرو چپ چوبیس ریموٹ چودہ ڈسپلی بورڈ سمیت کافی سامان برامت کیا گیا ہے ایس ڈی ایف کے ایس ایس پی عامیت پارٹک کے مطابق دونوں تھانے کے کوپریٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے بیویک حریش انسیٹی اور پونے کے سائن ویہار اپارٹمنٹ نیوازی عویناش منوہر نائک ہے اور ایس ٹی ایف کا دعویٰ ہے کہ ان سے پوچھتاچ میں اور بھی کئی کھلاسے ہوں گے فیلحال ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے پیٹرول پمپوں پر جہاں پر چپ کا استعمال ہوتا ہے ان پر دھما دھم کاروائی کریں کاروائی کریں اور اگر پیٹرول پمپ مالک ایک جھوٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تال پر چلے جائیں گے پیٹرول پمپ بند کر دیں گے تو فٹا فٹ دوسرے لوگوں کو ہائر کرو اور ان پیٹرول پمپ پر سچاروں روپ سے کام جاری رکھو جہاں جائیں جو کرنا ہو کریں لیکن لوگوں کو پریشانی نہ ہو آپ پیٹرول پمپ پر فٹا فٹ کاروائی کریں خاص طور پر جو کی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں چپ لگا کر انہیں مان سے کم پیٹرول دیتے ہیں خیر اگلی خبر کا رکھ کریں یہ خبر پاکستان ہندوستان کی ہے ہمارے بلٹن میں یو پی کی خبریں نہ ہو بڑی خبر دیش دنیا کی نہ ہو کشمیر کی خبر نہ ہو اور پاکستان کی خبر نہ ہو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے تو دن کی آخری خبر ہے بلٹن کی اور بات کرتے ہیں سیدھے پاکستان کی ہیک کوٹ کا فیصلہ مانے گا پاکستان آخر کار پاکستان کو جھکنا ہی پڑا ہندوستان کیلئے ایک بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے جادہ سرکشت ہے اور پاکستان کبھی ادھر کبھی ادھر دول رہا ہے مچل رہا ہے تو بھارت کا دباو رنگ لائیا اور آخر پاکستان کو جھکنا ہی پڑا اب ہیک کوٹ میں جادہ کے خلاف جادہ پر جو آئی سی جے نے فیصلہ کیا تھا اسے اب ماننا پڑے گا پاکستان نے آخر بتا ہی دیا کہ کلبوشن جادہ کو اس نے فاسی پر نہیں لٹکایا ہے اور ابھی وہ سرکشت ہے بھارت نے جادہ کی سرکشا کو لے کر چنتہ جتائی تھی بھارت نے پاک میں اچائکت عبدالباسط نے سنکیت دی ہے کہ جادہ کے بھاگے کا فیصلہ انترازچے نیایلے کے انتیم فیصلے کے بعد ہی تیہ ہوگا پاک نیایلے کے فیصلے کا پالن کرے گا اور جادہ کو تب تک فاسی نہیں دی جائے گی جب تک کی کوٹ کا آخری فیصلہ نہیں آجا تھا جب تک انترازچے کوٹ یعنی کی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جے اپنا فیصلہ نہیں سنا دے گا تب تک پاکستان اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا یہ پہلی بار ہوا ہے جب جادہ کے سرکشت ہونے کے سمبند میں پاکستان کی طرف سے کچھ بیان آیا ہے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے پاکستان نے جادہ کو اب تک مار ڈالا ہو لیکن اچھی خبر ہر بھارتے کے لیے یہ ہے کہ جادہ فیلحال سرکشت ہے پاکستان کی طرف سے ایک آفیشل بیان آ چکا ہے اور پاکستان نے یہ بھی مان لیا ہے کہ جب تک جادہ پر انترازچے عدالت کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیتی ہے تب تک ہماری کوٹ بھی کوئی بڑا فیصلہ جادہ کے خلاف نہیں لے گی بھارت میں پاک اچھایوکت عبدالباسط نے پاکستان کے قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی بات کہی ہے کہ ہم کاروائی ضرور کریں گے لیکن جب تک آئی سی جے کوئی فیصلہ نہیں لے گا تب تک ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو فیلال آج کی یہ تمام بڑی خبریں تھی جو چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا کرم تھا کل کی بڑی بڑی سب ہیڈلائن سے ہم نے آپ کو واقع کر آیا دیش دنیا پولیٹکس کرائم سے لے کر بڑی خبروں تک ہر جگہ ہم نے آپ کو بتایا تو آج کے بلٹن میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی لیکن کل پھر صبح آٹھ بجی آنے کی اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کچھ اور اخبار اور ان کی بڑی ہیڈلائن سے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرا پوسٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پر بھی جڑ سکتے ہیں فیس بک پر جائیے اور سرچ اپشن میں جا کر کوبرا پوسٹ ہندی لکھئے اس کے بعد کوبرا پوسٹ ہندی پر جا کر آپ تمام ہماری بڑی خبریں دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری خبریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر جا کر بھی ہماری ہم سے جڑ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن فلحال ہمیں دیجئے اجازت نمازکار